بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکہ نے روسی تیل کی قیمتوں اور خریداری کی حد مقرر کر دی مونس الہی کے بیان نے فوج کے گیار سیاسی ہونے کے موقف پر شکوک و شبھات پیدا کر دیئے رانہ سناولہ امران خان نے پہلی دفعہ ساتھ بیٹھنے کی بات کی ہے رانہ سناولہ صدر پیوٹر نے صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد یوکرین پر مذاکرات کا اندیہ دے دیا ایران کے سنی اکثریتی صبح میں بھی خواتین سڑکوں پر نکل آئیں عورتوں کا احتجاج وہاں کی روایت نہیں ہے کس نے کہ دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے امران خان بھارت مذہبی آزادی کی پامالی کی امریکی فہرست سے غائب جبکہ پاکستان شامل وزن گھٹانا ہے تو بقائدگی سے بادام کھائیں امریکہ نے کہا ہے کہ روسی تیل کی قیمتوں اور خریداری کی حد مقرر کرنے سے روس کی آمدنی محدود ہو جائے گی اور یوں صدر پیوٹر یوکرین میں اپنی جارہانہ پولیسیز ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مغربی ممالک کے اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ سمندری روسی خام تیل کے ایک بیرل کی زیادہ سے زیادہ قیمت ساٹھ ڈالر ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ قیمت پر خریدنے والے ممالک کو اس کی خریداری سے روکنا ہوگا قیمت کی اس حد تک مقرر کرنے کا مقصد روس کو خام تیل کی خریداری سے حاصل ہونے والے منافع کو کم سے کم رکھنا ہے مغربی اتحادی ممالک سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمتوں سے روس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور صدر پیوٹن اس آمدنی کو یوکرین میں جارہیت پر استعمال کرتے ہیں اب پیر کے روز سے اس قیمت کو نافذ العمل کر دیا جائے گا جس کا مقصد روس پر دباؤ بڑھانا ہے تاکہ وہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر آ جائے دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی تجویز کردہ روسی تیل کی خریداری کی زیادہ سے زیادہ قیمت ساٹھ ڈالر نہیں بلکہ اس سے بھی عادی ہونی چاہیے جس سے روس کی معیشت کو دھچکا پہنچایا جا سکتا ہے ادھر روس نے تیل کی خریداری کی زیادہ سے زیادہ قیمت کی حد مقدر کرنے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قیمت کو نافذ کرنے والے ممالک کو تیل ہی فراہم نہیں کرے گا مغربی ممالک کے اتحادیوں کا یہ بھی منصوبہ ہے کہ وہ ان کے ٹینکرز کی انشورنس کو انکار کردیں گے جو اس مقرر کردہ حد سے زیادہ قیمت پر خریدنے والے ممالک کو تیل کی سپلائی پر معنور ہوں گے روس نے دھمکی دی ہے کہ یورپی یونین قیمتوں کی حد کو مقرر کرتے اپنی توانائی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی اتحاد کے روس کے خلاف ان اقدامات سے جزوی فرق پڑے گا کیونکہ بھارت اور چائنہ جیسی بڑی منڈیاں روس سے تیل خرید رہی ہیں یوکرین جنگ سے پہلے دو ہزار اکیس میں روس کی تیل کی نصف سے بھی زیادہ برامدات یورم میں جاتی تھی جس میں جرمنی سب سے بڑا اس کے بعد ہالین اور پولین کا نمبر آتا ہے لیکن جنگ کے بعد سے یورپی یونین کے ممالک شدہ سے اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ پہلے ہی روسی خان تیل پر پبندی لگا چکا ہے جبکہ برطانیہ اس سال کے آخر تک اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے رانا سناولہ نے کہا ہے کہ مونس الہی کے سابق آرمی چیف جنرل کمر جبید باجوہ کے حوالے سے بیان نے ادارے کے غیر سیاسی ہونے کے موقف پر شبھات اٹھا دیے ہیں جس کی فوج کی طرف سے وضاحت ہونی چاہیے رانا سناولہ نے کہا کہ مونس الہی کو یہ بیان دینے پر داد دیتا ہوں لیکن آخر انہیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر باجوہ صاحب کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو وہ اب جا چکے ہیں اپنی ملازمت کا بھرپور وقت گزار کر جا چکے ہیں ان کا فائدہ اور نقصان معنی نہیں رکھتا تاہم ان کا کہنا تھا کہ ادارے نے قوم کے سامنے موقف اختیار کیا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پچھلے سال سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں بلکل دخل اندازی نہیں دیں گے رانا سناولہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں کے چودری مونس الہی کے اس دیانے ادارے کے اس موقف پر شکوک و شبہات کھڑے کر دیئے ہیں اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ قوم کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس ای نے جو وعدہ کیا ہے وہ درست ہے اور اسی کے مطابق ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت انجام دے گا پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جنرل کمر جوید باجوہ پر جاری تنقید کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر جنرل باجوہ نے ان کی جماعت کو تحریک انصاف کا ساتھ لینے کا مشکرہ دیا تھا مونس الہی نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ پر بلا وجہ تنقید کر رہا ہے یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے دریار کا مکم اور لکھ پی ٹی اے کی جانب موڑ دیا تھا تب تو وہ بلکل ٹھیک تھے اور آج وہ ٹھیک نہیں رہے جو بھی کوئی باجوہ صاحب کے خلاف بات کرتا ہے تو میرا اس چیز پر بہت اختلاف ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب وہ غدار بن گیا ہے میں نے تو پی ٹی اے والوں سے کہا کہ ٹی بی پر آنا ہے تو آجو تم مجھے ثابت کرو کہ وہ کیسے غدار ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس بندے نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں نے تو دونوں طرف سے بھگتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج پی ٹی اے کو بہت غلط فہمیاں ہیں اگر پی ٹی اے میں کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کا 0.01 فیصد قصور ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کا قصور کہاں نہیں ہے رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر کے ملک اور قوم کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا انہوں نے کہا کہ یہ جینور چیزیں ہیں جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے رانہ سناولہ نے کہا کہ سیاست میں مذاکرات اور گفتگو کے بغیر آپ آگے نہیں پڑھ سکتے اور پارلیمینی جمہوری نظام میں حضب اقتدار اور حضب اختلاف گاڑی کے دو پہیے ہیں اور یہ پسند نا پسند کی بات نہیں ہے بلکہ لوگ منتخب کرتے ہیں رانہ سناولہ نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاست دان 2014 سے کہتا رہا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ مر چھوڑوں رانے نے کہا کہ پہلی دفعہ انہوں نے ساتھ بیٹھنے کی بات کی ہے مگر ہم نے اس سے پہلے اس بات پر غور نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ مرنے مارنے پر تیار ہے اور ایک دو روز میں وزیر اعظم اتحادیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور جو بھی مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ مزاکت رات یا گفتگو سے انکار پارلیمینی جمہوری نظام میں ممکن ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا مگر اس معاملے پر نواز شریف سے ہدایت لیں گے انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوٹستان کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی جبکہ وفاقی حکومت بھی برکرا رہے گی روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد یوکرین کے معاملے پر مذاقرات کا اشارہ دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ مغربی ممالک کو روس کے مطالبہ تسلیم کرنے ہوں گے فرانس کے صدر میکرون کے ساتھ بات چیز کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر صدر پیوٹن جنگ ختم کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد روسی صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے جب روس نے یوکرین پر جنگ مسلط کی تھی مارچ میں امریکی صدر نے صدر پیوٹن کو کساب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اقتدار میں نہیں رہ سکتا سردیوں کی آمد کے ساتھ مغربی ممالک یوکرین کے لیے امداد بڑھا رہے ہیں جہاں روسی نیزائل اور ڈرون حملوں نے دوانائی کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا ہے جس کے سبب لاکھوں افراد کو بجلی اور پانی دستیاب نہیں ہے یورپی یونین نے روسی تیل کے لیے ساٹھ ڈالر فی بیرل کے کیپ پر رضا مندی ظاہر کی ہے تاہم اس قدم کے لیے تمام یورپی حکومتوں کی تحریری منظوری درکار ہوگی ایران کے جنوبی صوبے سیستان بلوچستان کی خواتین نے ملگ گیر احتجاجی مظاہروں کا حصہ بننا شروع کر دیا ہے اس کا اظہار جمعے کے روز سامنے آیا ہے اس علاقے میں عورتوں کا احتجاج کے لیے سٹکوں پر آنے کی روایت نہیں ہے لیکن یہ تقریباً پہلا موقع ہے کہ اس علاقے کی خواتین بھی سٹکوں پر نکل آئی ہیں درجنوں خواتین زاہیدان کی سٹکوں پر بینرز اٹھائے کھڑی تھیں جن پر عورت زندگی آزادی تحریر تھا عورتیں چادر اوڑے ہوئے تھیں زاہیدان میں ہونے والے مظاہروں میں خواتین کی شرکت کو نایاب قرار دیا جا رہا ہے اس سے پہلے پچھلے دو مہینے کے دورانیے میں صرف ان مظاہروں میں مردوں کو مظاہروں میں شرکت کرتے دیکھا گیا تھا سنی سیستان بلوچستان کا شمار دوستو ایران کا غریب ترین خطے میں ہوتا ہے جس کے بلوچ پشندے امتیازی سلوک کا شکار ہیں سیستان بلوچستان میں کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک ایک سو اٹھائیس لوگ مارے جا چکے ہیں جو کہ تمام سلوبوں میں ہونے والی امواد کی سب سے بڑی تعداد ہے ایران نے اپنے درینہ دشمن امریکہ اور اس کے اتحادیوں برطانیہ اور اسرائیل پر ان مظاہروں کا الزام آئیت کیا ہے امران خان نے کہا ہے کہ حکومت سے مضاقرات ہو ہی نہیں سکتے پرویج الہی نے مجھے پنجاب اسمبلی دوڑنے کا اختیار دے دیا ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اب الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے انہوں نے بتایا کہ ہم اسی مہینے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جب 66 فیصد آبادی کی نشستیں خالی ہوں گی تو ملک و عام انتخابات کی طرف جانا ہی پڑے گا حکمرانوں کی کارکردگی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں بھی پی ٹی ای کو فائدہ ہوگا الیکشن پی ٹی ای نہیں بلکہ ملک کی ضرورت ہے امران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پکون کا اسمبلی تحلیل کرنا ہے میرے گزشتہ روز کے بیان سے پی ڈی ایم حکومت کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور غلط پیغام چلا گیا ہے ہم نے حکومت کو صرف یہ پیغام دیا تھا کہ چھاسر فیصد ملک میں الیکشن ہوگا اور سب الیکشن میں چلے جائیں گے تو حکومت کا کام تو ختم ہو جائے گا اور ملک رکھ جائے گا امران خان نے بتایا کہ میں نے صرف کہا تھا کہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا تو چھاسر فیصد پاکستان کی بجائے آپ پورے ملک میں الیکشن کروا دیں امران خان نے کہا کہ حکمرانوں سے بات چیز کسی بھی بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر عام انتخابات کی تاریخ دینے میں بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں لیکن اگر حکومت عام انتخابات نہیں کرواتی تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے امریکہ نے کھلی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذہبی ازادی کی سنگین خلاف ورزی کرنے والے ممالکی فہرش سے بھارت کا نائم غائب کر دیا جبکہ پاکستان کا نام ابھی بھی شامل ہے امریکہ کی جانب سے مذہبی ازادی کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے دس ممالکی فہرش جاری کر دی گئی ہے تہم حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے مسلمان شہریوں اور کشمیریوں پر مذہب کی بنیاد پر بدترین ظلم کرنے والے بھارت کا نام شامل نہیں ہے اس کے برعکس امریکہ نے امتیازی سلوک کی انتہا کرتے ہوئے پاکستان کا نام فہرشت میں شامل کیا ہے ایران شمالی پوریا سعودی عربیا اور دیگر ممالک بھی فہرشت کا حصہ ہیں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی ازادی نے بھارت کو لسٹ میں شامل نہ کرنے پر امریکہ کی محکمہ خارجہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ سنگین ترین مذہبی خلاف ورزیاں کرنے والے بھارت کا نام فہرشت سے نکالنا سمجھ سے بالاتر ہے امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ کی جانب سے ان کی دیگئی سفارشات پر عمل نہ کرنے پر بھی مایوسی کا اظہار کیا اگرچہ وزن کم کرنا ایک مشکل عمل اور ذرینا عمل ہوتا ہے لیکن اسے بھوک کم کر کے ضرور قابو کیا جا سکتا ہے اس زمن میں ایک متعلیہ کیا گیا ہے جس میں بادام کی افادیت سامنے آئی ہے یونیورسٹی آف ساؤف آسٹیلیا کے مطابق بادام کاربو ہائیٹریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں دوانائی بھری ہوتی ہے یورپی جنرل آف نیوٹیشن میں شایعہ ریپورٹ کے مطابق اگر تیزی سے وزن بڑھنے کے شکار افراد موثر طریقے سے وزن گھڑانا چاہتے ہیں تو وہ بادام کو ضرور آزمائیں بادام بھوک کو دباتے ہیں اور ان ہارمون پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمیں بھوک سے بیتاب کرتے ہیں اگرچہ گریدار میوے مثلا پشتہ اخروٹ اور دیگر بھی یہی خواست رکھتے ہیں لیکن بادام کی افادیت سب سے بڑھ کر ہے موبائل اور ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی اوپو نے موبائل چارجن کے مسئلے سے پریشان سارفین کے لیے دنیا کا تیز ترین ایک سو پچیس وارٹ چارجر متعارف کروایا ہے چار ہزار ایم اے ایچ موبائل بیٹری کو ایک سو پچیس وارٹ فلیش چارجر ٹیکنالوجی صرف پانچ منٹ میں اکتالیس فیصد اور بیس منٹ میں سو فیصد چارج کر سکتا ہے جسے سارفین کے وقت میں بچت ہوگی یہ چارجر جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے تاہم ابھی ان کی قیمتوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اگر آپ افسردگی اور ڈیپریشن کے شکار ہیں تو ایک گھنتے قبل بیدار ہونے سے اس کے ہولناک حملے سے بچ سکتے ہیں ایک تحقیق میں ایک دو نہیں بلکہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار افراد پر تحقیق کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹے پہلے بیدار ہو جائیں تو ڈیپریشن کے شدید حملے میں تیئیس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے یونیورسٹی آف کولارادو براڈ انسٹیٹوٹ اور ہاورڈ کے سائنس دانوں نے یہ تحقیق کی ہے اس سروے میں اکثر افراد وقت پر سونے اور جاگنے کے سکتی سے قائل تھے جنہیں کرونو ٹائپ کہا جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر وہ ڈیپریشن کی زد میں ہوتے ہیں اپنی نویت کے پہلے سروے میں یہ جائدہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دماغی اور نفسیاتی تبدیلی کے لیے تھوڑی یا ذائی تبدیلی کا اندازہ لگایا جا سکے لوگڈون اور وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کے سونے جاگنے کے معمولات پر اثر پڑا ہے اور اسی وجہ سے اس تحقیقات کی اہمیت ابر کر سامنے آئی ہے ہم نیند کے دورانیے اور موڑ کے درمیان تلق سے تو واقف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس نیند میں کمی پیشی سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ مقصان ہو سکتا ہے تحقیق میں شامل سائنسنا سیلنی ویٹر نے کہا کہ مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے سے بیدار ہونے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اس سے پہلے کی تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ رات بھر جاگنے والی خواتین اور حضرات میں پہلے بیدار ہونے والے کے مقابلے میں ڈپریشن کا خچہ دو گنا زیادہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں اسی ٹیم نے بتیس ہزار نرسوں کا سربے کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جلدی بیدار ہونے والے چار سال کے اندر اندر ڈپریشن سے متاثر ہونے کا خطرہ ستائیس فیصد کم ہو جاتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ جلد بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے رات ایک بجے کی بجائے گیارہ بجے نین کے لیے لیٹنے کا عمل بھی ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ جلد بیدار ہونے سے دن کی روشنی ملتی ہے اور اس کا اثر جسمانی ہارمون پر پڑتا ہے جس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور ڈپریشن کا خطرہ ٹل جاتا ہے بھارت میں اپنے بیٹے سے تنگ آئے ایک باپ نے وسیجت میں جائیداد اپنے ڈوگ کے نام کر دی بہارتی ریاست مدیہ پردیش کے گاؤں باری بیدار کے رہاشی اوم نرائن نامی کسان کے پاس دو اکر ذریع ارازی اور دیگر جائیداد تھی اس کے بیٹے کا باپ سے جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اکثر جھگڑا رہتا تھا دوزشتہ دنوں بھی پچاس سالہ اوم نرائن کے نکم نے بیٹے نے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کی جس پر تنگ آ کر اوم نرائن نے وسیجت لکھوائی اور اس نے اپنی موت کے بعد اپنی دو اکڑ زمین اور گھر وغیرہ کا وارث اپنے ڈوگ کو قرار دے دیا گاؤں کا سرپنچ اور دیگر معززین نے اوم نرائن کو اپنے بیٹے سے سولہ کرنے اور اس وسیجت کو ختم کر کے بیٹے کو اپنا وارث قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے ریلوے سٹیشن کا نام کانوں میں آتے ہی ٹرین کی وسل کی آواز مسافروں کا حجوم اور کلیوں کا شور شرابہ ذہن میں آتا ہے ہر سٹیشن ایک آردی گزرگاہ کے طور پر مسافروں کو سفر کی سہولیات فرام کرتا ہے اور آر انسان کا اس سے بس یہی تعلق ہوتا ہے مگر جن لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے ان کے لیے ریلوے سٹیشن کی اہمیت مختلف ہوتی ہے لیکن اگر آپ مسافر نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا روزگار اس سے وابستہ ہو تب بھی اگر آپ دن میں صبح و شام اس سٹیشن کا چکر لگائیں گے تو لوگ یقینا آپ کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگیں گے لیکن ہندوستان کے علاقے بحار میں ساسا رام نامی ایک ریلوے سٹیشن ایسا بھی ہے جہاں صبح شام ہر دو گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بڑی تداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جو نہ تو مسافر ہوتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے یہ لوگ طالب علم ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر روز اس اسٹیشن پر جمع ہوتے ہیں یہاں صرف پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اس اسٹیشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کو کسی فیز کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی پڑھانے والے کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں بس مسطح کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ دے سکیں تاریخ کے مطابق اٹھارہ سے دیس سال پہلے بہار کے اس علاقے کے لوگوں کی بجلی کی سہولت میسر نہ تھی جبکہ ساسا رام نامی ریلوے اسٹیشن اس علاقے کا واحد ایسا علاقہ تھا جہاں پر دن کے چوبیس گھنٹے بجلی ملتی تھی اس وجہ سے طالب علم پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ ریلوے انتظامیہ نے طالب علموں کے لیے پلیٹ فارم کے ٹکٹ کی پمندی ختم کر کے ان کے لیے سپیشل پاس چاری کرنے شروع کر دیئے اب جبکہ بہار کے ہر علاقے میں بجلی کی سہولت موجود ہے اس کے باوجود ساسا رام ریلوے اسٹیشن طالب علموں کے لیے ایک مرکز کی حصیت افتیار کر چکا ہے جہاں پر سب آ کر پڑھتے ہیں مقابلے کے انتہان کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر انتہانات کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی مدد آت کے تحت اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہیں ساسا رام ریلوے اسٹیشن کو یہ اعزاز کی حاصل ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے طالب علم اب آلہ عہدوں پر فائز ہیں اور کئی طالب علم بینکوں میں آلہ عہدوں میں اور پولیس میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور اپنے فاری وقت میں اپنے زمانہ طالب علمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے طالب علموں کی رحمائی کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ